اسلام علیکم اچھا جی میری آج کی ویڈیو بہت سویٹ سی بہت کام آنے والی ویڈیو ہے آپ نے ویڈیو کو گھوٹ سے انٹ تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سپیشل اور بہت ہی زیادہ فرمائش پر یہ ویڈیو بنی ہے اس لیے ویڈیو کو سب نے ہی گھوٹ سے دیکھنا ہے اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اسی طرح کی پیارے پیارے ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بناؤں گی بہت ہی پیارے کیوٹ سے لٹکن اور سمپل اور آسان طریقے کے ساتھ میں آپ کو سارا طریقہ بتاؤں گی آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی ساری پریشانی ساری مشکل حال ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لی ہے ڈوری جو ریڈی میٹ ہی مل جاتی ہے اگر آپ فیبرک ڈوری بھی بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ بریگ ڈوری بنا سکتی ہیں اور اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر مجود ہے آپ میرے چینل کا ویزر کریں آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ میں اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر لیے ہیں کچھ بوٹلز کے ڈھکن لیے ہیں ایک وارٹر بوٹل کا ڈھکن ہے اور یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا کیوٹ سا جو ٹیپن ہوتا ہے یہ اس کا میں نے ڈھکن لیا ہے یہ گول شیپ میں ہے جس کی لمبائی چڑھائی یہاں پر ساڑھے چار انچ ہے یہ دیکھیں میں نے دونوں طرف سے آپ کو اس کی چڑھائی بائی انمنٹ کر دی تو میں آج بہت آسان طریقے کے ساتھ گھرےلو چیزوں کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ طریقہ سارا بتاؤں گی میں نے یہاں پر آپ کو ڈھکن دکھا دیئیں آپ نے جتنے بھی بڑے لٹکن تیار کرنے ہونا تو اسی حساب سے آپ یہ ڈھکن لے لیں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو میں فیبرک یوز کروں گے یہ خدر فیبرک ہے ونٹر سیزن چل رہا ہے تو ونٹر سیزن میں میں وہی فیبرک یوز کروں گی تاکہ آپ کو اچھے سی آئیڈیا ہو سکیں تو اس فیبرک کے اوپر میں نے ڈھکن کو رکھا اور اس کے ارد گیرد یہ دیکھیں اس طریقے سے چوکی مدد سے ہم نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں گلائی میں نشان لگ گیا اب اسی نشان کے اوپر اوپر ہم کٹنگ کر لیں گے یہ دبل فیبرک میں نے لیا ہے آپ جتنے بھی لٹکن تیار کرنا چاہیں اتنا فیبرک آپ فولڈ کر لیں اگر آپ فور لیئر میں کرنا چاہیں تو فور لیئرز یہاں پر رکھ کر تو ایک ہی بار میں آپ گلائی کی شیف میں یہ فیبرک کو کٹنگ کر لیں یہ بہت ہی پیارے سیمپل طریقے سے لٹکن تیار ہوں گے میں نے کئی ویڈیوز میں یہ لٹکن تیار کیے ہیں تو ان کی جو لٹکن کی ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی تھی اس لیے مجھے بہت زیادہ کومنٹس آ رہے تھے کہ آپ یہ لٹکن آپ نے کس طریقے سے تیار کیے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کی مشکل پریشانی دور کرنے کے لیے میں الگ سے یہ ویڈیو بناوں گی لٹکن کی تاکہ آپ کو اچھے سے سامجھ آ سکیں تو یہ دیکھیں جی دو گلائی کی شیئر میں ہم نے فیبریک کو کٹنگ کر لیا ہے اس کو میں نے اوپر نیچے رکھ کر پھر سے فولڈ کیا تو سینٹر سے ہم اس طریقے سے کٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پر دی کی شیئر میں میں نے کٹنگ کر لیا ہے یہ فیبریک یہ دیکھیں بلکل دی کی شیئر میں یہ کٹ ہوا ہے یہ فور فیبریک کٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جو گلائی والا پارٹ ہے نا یہ دیکھیں جو ایک طرف سے گول شیپ ہے اس کو ہم سنگل فولڈ کر کے اس کے اوپر ہم اس ڈوری کو زگ زگ ڈوری کو سٹچ کریں گے تھوڑا سا فینسی یہ لٹکر ہم تیار کریں گے لیکن اگر آپ نے بلکل سیمپل ڈوری کے بغیر لیس کے بغیر لٹکن تیار کرنا ہے تو اب بلکل سیمپل ہی اس کو فولڈ کر کے سلائی لگا دیں تو یہ دیکھیں جی میں نے دھگا جو کلر کا لیا ہے اوپر میں نے ڈوری کے ساتھ کا دھگا ڈالا ہے اور نیچے فرقی میں فیبریک کے ساتھ کا ہی دھگا ڈالا ہے اب اس کو میں نے ایک ہی بار میں فولڈ کرنا ہے ڈبل فولڈ نہیں کرنا سب سے پہلے میں سنگل فولڈ کر کے گولائی کی شیپ میں ہی یہ سلائی لگا دوں گی اگر آپ کے فیبریک کے دھگے بہت زیادہ نکلتے ہوں تو آپ کو بریگ ڈبل فولڈ کر کے آپ نے فیبریک کو تو سلائی لگا نہیں ہے بلکل بریگ دھگے بہت کام نکلیں گے اب یہ دیکھیں جی سنگل فولڈ کر کے میں نے سلائی لگا دی اب اس فیبریک کو ہم سیدھا رکھیں گے سیدھا رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے زیگ زیگ ڈوری کو سٹیچ کرنا ہے بلکل کناری کے اوپر ہم نے رکھ کر اس کو سٹیچ کرنا ہے یہاں پر آپ چاہیں لیس لگا لیں چھٹے لیس لگا لیں کوئی بھی فینسی لیس بھی لگا سکتی ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے زیگ زیگ ڈوری کو سٹیچ کر دیا ہے اسی طریقے سے ہم نے باقی دو جو فیبریک ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ڈوری کو سٹیچ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں چاروں پیسیز کے اوپر میں نے زیگ زیگ ڈوری کو سٹیچ کر دیا یہ بلیک اور گولڈن کلر بہت زیادہ ان ہوتا ہے ہر فیبریک کا ہر سوٹ میں یہ کلر ہوتے ہیں اس لئے میں نے یہ دو کلر کا یوز کیا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکیں یہ دیکھیں جی بہت ہی سفائی کے ساتھ یہ ہم نے سلائیاں لگا دی ہیں اب یہاں پر ہم اس کے ساتھ کی سیم کلر کی ڈوری لیں گے یہاں پر اگر آپ کے پاس یہ ڈوری نہیں ہے تو آپ اسی فیبریک کی بریق ڈوری بھی نکال سکتے ہیں اس ڈوری کو آپ نے اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک پیس لیں گے اس کو بلکل سینٹر میں ڈوری کو رکھنا ہے اور دونوں کناروں کو اچھے سے ملانا ہے اوپر نیچے کنارے نہیں ہونے چاہیے اس طریقے سے یہ دیکھیں ڈوری کا جو زیادہ والا پارٹ ہے وہ نیچے کی طرف ہے یہاں پر اگر سے دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں زیادہ والا پارٹ ادھر ہے اور بہت کم ہم نے پارٹ ڈوری کا دوسری والی سائٹ میں رکھا ہے اب یہاں پر میں سلائی لگا کر بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے کس طریقے سے یہاں پر اس ڈوری کو پر اس لٹکون کو سلائی لگانی ہے اچھا جی یہاں پر آپ نے بلکل نہیں بھولنا کہ یہاں پر آپ نے ڈبل سلائی لگانی ہے کیونکہ ڈوری بھریک ہے تو ڈبل سلائی کے ساتھ ہی دونوں طرف سے ہم نے اس فیبری کو پکا کرنا ہے اور ڈوری کو بھی اس کے ساتھ ہی پکا کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس سلائی کو دوبارہ موڑ کر پھر سے سلائی لگا دی اس طریقے سے ڈبل سلائی لگا کر آپ نے لٹکن کو اور فیبری کو پکا کر دینا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ دوری کو سنٹر سے کٹ کر کے الگ الگ لٹکن تیار کر سکتی ہیں لیکن ایک ہی بار میں دوری کے دونوں سیروں پر ہم لٹکن تیار کریں گے کیونکہ میں نے اپنی ویڈیوز میں زیادہ تار اسی طرح کے لٹکن تیار کر کے تو فروکز پر کرتی پر یہاں پر سٹچ کیے ہوئے ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو میرے چینل کا ویزر کریں اب یہ دیکھیں جو دوسرا فیبریک ہے اس کو لیں گے اور یہاں پر آپ نے اس فیبریک کو رکھنا ہے جو پہلا لٹکن آپ نے تیار کیا ہے پہلا فیبریک جو سٹچ کیا ہے بلکل اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر اس فیبریک کو ویسے ہی سٹ کرنا ہے جیسے پہلا سٹ کیا تھا اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر بھی ڈبل سلائی لگا دینی ہے اگر آپ کو میری باتوں سے نہیں سمجھ آ رہی تو آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے دیکھنے سے بھی آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں ڈبل سلائی لگا دی میں نے اسی طریقے سے آپ نے دوسری طرف بھی اس فیبریکوں اس لٹکون کو آپ نے سٹچ کر دینا ہے سیم ویسے ہی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اور ڈبل سلائی ہی لگانی ہے میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ڈبل سلائی کے ساتھ پکا کرنا ہے تاکہ دونوں سیرے اچھے سے سلائی کے ساتھ پکے ہو جائیں ایو آپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی اگر آپ کو میری باتوں سے نہیں سمجھ آ رہی تو پلیز آپ ویڈیو کو دیکھ لیں غور سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی اور بہت ہی پیارے سیمپل اور آسان طریقے کے ساتھ یہ لٹکن تیار ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں دونوں سیروں پر میں نے دو دو یہاں پر فیبری کو سٹیچ کر دیا ہے اگر آپ نے زیادہ یہ ڈیزائننگ کرنی ہے تو آپ تین سے چار اس طریقے سے کٹ کر کے ڈی کی شیپ میں تو اسی طرح سے آپ لٹکن تیار کریں اب یہ دیکھیں ہم اس کو سیدھا کر لیں گے پلٹ لیں گے تو یہ پلٹ لینے کے بعد دیکھیں بہت ہی پیارے لٹکن تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھ لیں جی آپ کے سامنے ہیں کتنا آسان طریقہ ہے جو ہم نائرہ سٹائل میں کٹی تیار کرتے ہیں اس کے ساڑ میں جب ہم لٹکن لگاتے ہیں تو آپ سیم اسی طریقے کے ساتھ تیار کر کے لٹکن لگائیں انگرکھا سٹائل میں اگر آپ فروگ بیبی فروگ تیار کرنا چاہتی ہیں تو وہاں پر بھی سیم اسی طریقے کے ساتھ آپ لٹکن تیار کر کے وہاں پر لگائیں تو بہت ہی پیاری کٹی بہت ہی پیارا فروگ آپ کا سٹائلش فروگ بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر جو میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھے تھے دو کلر میں تو اسی طریقے کے ساتھ یہ بیبی فروگ امبریلا فروگ تھا جس کے اوپر میں نے یہ لٹکن تیار کر کے لگانے ہیں یہ فلاور والا لٹکن میں نے تیار کیا ہے اس کی بھی ویڈیو میں بنا کر اپلوڈ کر چکی ہوں تو اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گے یہ بھی بہت ہی پیارا لگتا ہے لٹکن تو یہاں اس کے ساتھ میں نے فیبری کی ڈوری بنا کر لگائی ہے اچھا جو یہاں پر میں ایک اور بات کہوں گی کہ جن لوگوں کی فرمایشیں رہ جاتی ہیں تو وہ اپنا دل بلکل بھی برامت کریں کیونکہ میں سب کی فرمایش باری باری پوری کروں گی انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کی فرمایشیں پوری کروں بس تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے آپ کی ڈیمانڈز پوری کرتے کرتے کیونکہ میرے پاس کسٹمر کے بہت زیادہ راش ہوتا ہے کٹنگ سٹیچنگ کرنی ہوتی ہے کپڑے سٹیچ کرنے ہوتے ہیں اس لئے آپ کی فرمایش انشاءاللہ ضرور پوری کروں گی آستہ آستہ سب کی ہی اس کے علاوہ آپ نے اور بھی بی بی فروکز دیکھنے ہو ونٹر سیزن کے سپیشل پارٹی ویر کے شادی سیزن کے سمر سیزن کے ہر طرح کے فروک ڈزائن میرے چینل پر مجود ہیں میرے چینل کا وزرڈ کریں وہاں پر آپ کو بہت ہی پیارے پیارے نیو سٹائل میں فروک ڈزائن ملیں گے آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ